اسلام علیکم اہمین تاریخ پرچہ اول گیس پیپر فار اپکمنگ اگزیمز پلیز سبسکرائب دا چینل تو گیس پیپر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی خصوصیات بتا جاتا ہوں دوستو جو ہماری گیس پیپر میں سوالات دیئے گئے ہیں ان کی تعداد فورٹین چودہ ہے امتحانات میں آپ سے سات سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ نے چار کا جواب دینا ہے اور ہر سوال کے پچیس نمبر ہوں گے تو انشاءاللہ اس گیس پیپر میں سے ہی تمام گیسٹنز ہوں گے تو آئیں ہم ان پوچھنز کا جائزہ لیتے ہیں پہلا سوال ہے سلح دیبیہ فتح مبین یعنی روشن اور واضح کیسے ثابت ہوئی؟ نیز سلح دیبیہ کی شرائط اور اہمیت بیان کریں دوستو دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الودہ جو کہ انسانی حقوق کا منشور ہے اس کی نمائیہ خصوصیات اور اہمیت بیان کریں تو دوستو اس کوئشن کے بھی دو پارٹس ہیں پہلا ہے انسانی حقوق کا منشور اور دوسرا ہے اس کی خصوصیات اور اہمیت تو آپ نے ان دونوں پارٹس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے قویشن نمبر تین ہجرت مدینہ کی اہمیت بیان کریں تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ کیسے نکتہ تبدیلی ثابت ہوئی بحث کریں تو دوستو بہت امپارٹنڈ قویشن ہے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا اس کے بعد ہے سوال نمبر چار ان اسواب کا جائزہ لیں جو بلاخر فتح مکہ کا موجے بنے اور تاریخ اسلام میں فتح مکہ کی اہمیت بیان کریں سوال نمبر پانچ گزوہ بدر کے اسباب واقعات اور نتائج کا حال بیان کریں سوال نمبر چھے حضرت عمر کے اہد حکومت میں فوجی نظام پر تفصیلی شہزرہ کلم بند کریں سوال نمبر سات خلفہ راشدین کے دور میں زمین کے مقام کا تائین کریں سوال نمبر آٹھ طلوع اسلام نے عرب معاشرے پر کیا معاشرتی سیاسی مذہبی اور اقتصادی انقلابی اثرات مرتب کیے جائزہ لیجئے سوال نمبر نو حضرت عثمان کے کرتار اور کارناموں کا جائزہ لیں اور حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب برنے والے حالات کو تفصیلاً بیان کریں سوال نمبر دس قبل از اسلام شہری مملکت مکہ کے مذہبی سیاسی اور جیوغرافی حالات پر بحث کریں نیز شہری مملکت مکہ کے انتظامی اداروں اور فرائز کی وضاحت کریں سوال نمبر دیارہ حضرت عمر کے بطور خلیفہ کردار اور کارناموں کا جائزہ لیں نیز حضرت عمر کے دور میں اسکری اصلاحات پر نوٹ لکھیں سوال نمبر بارہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم پہلوں کا جائزہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجہ پر اسی کا ان خطورت کی روشنی میں جائزہ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو لکھے سوال نمبر بارہ تیرہ خلفہ راشدین کے دور میں مرکزی سیاسی اور عدالتی نظام کا تنقید جائزہ لیں اور دوستو ہمارا آخری سوال یعنی سوال نمبر چودہ ہے حضرت علی کے کردار اور کارناموں کا جائزہ لیں اور آپ کی علمی خدمات بیان کریں تو دوستو یہ تھے questions آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں انشاء اللہ سارے سوالات ان میں سے ہی آئیں گے آپ دوستو سے درخواہ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تا کہ دوسرے پیپر کے لیے بھائیہ کیے گیس پیپر آپ کو وقت پر مل سکیں اللہ حافظ